بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے سبق نمبر ایک سو تیس اور اس سبق میں ہم شروع کرتے ہیں بابو صدقت الفطر صدق فطر کا بیان اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فطر یہ روزہ افطار کرنے کو کہتے ہیں رمضان المبارک کے بعد جو عید الفطر آتی ہے تو اس دن جب صبح صادق ہو جائے گا تو اس کے بعد غریبوں کو دینے کے لیے ہر شخص کی اوپر چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو اس کے اوپر ایک متعین مقدار ہے مال کی وہ دینی ہے اور وہ غرابہ کو دے دینی ہے اور اس کی حکمتیں بھی ہیں ایک حکمت تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں پورا مہینہ جو روزے رکھیں اس میں جو لغزشیں ہوئی ہیں تو ان کی طرف سے کفارہ ہو جائے اور ایک یہ بھی ہے کہ غربہ وہ آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں اسی وجہ سے عید الفطر پڑھنے سے پہلے پہلے آپ اس کو آدا کریں تو زیادہ بہتر ہے اگر اس سے بھی پہلے ایڈوانس میں دیں تو زیادہ بہتر ہے تو اس کا ذکر آج ہم پڑھتے ہیں اور اس کے لیے نساب کی بھی ضرورت ہوتی ہے یعنی اس میں نساب بھی ہوگا کہ کتنا نساب ہو تو اس شخص کی اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا اور پھر دوسرا یہ کہ اس میں یہ بھی ہے کہ گھر کے سربراہ کے اوپر صدقہ فطر وہ اس کی چھوٹی یعنی نابال اولاد کی طرف سے بھی لازم ہوگا اس کی بھی وجہ ہم جانیں گے اس کو صدقت الفطر اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ جس دن روزہ نہیں ہوتا افطار ہوتا ہے تو اس دن یہ آپ نے صدقہ دینا ہے اور مقصد اس سے اللہ تعالی کا سواب حاصل کرنا ہے اور فضیلت حاصل کرنا ہے باقی حکمتیں ابھی ذکر کر دی گئیں نساب کی اقسام ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ زکاة کا نساب ہم نے پھر لیا صدقہ فطر کا نساب بھی ہم کہتے ہیں کہ ہوتا ہے تو یہ کون کون سے نساب ہیں پھر قربانی کے لیے بھی ہم نے نساب دیکھنا ہوتا ہے تو نساب کی اقسام کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے نساب کی سب سے پہلی قسم جس طرح ہم نے پھر لیا سونا چاندی نقدی مالے جارت اور اس میں سائمہ جنور وہ پانچمیں ہو جاتے ہیں ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت تک اگر پہنچ جائیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک نساب ہے اور دوسرا ایک نساب ہوتا ہے جس میں سونا چاندی نقدی مالے تجارت اور ضرورت سے زائد سامان ان میں سے چاند ایک کا مجموعہ یا کوئی ایک ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت تک پہنچ جائے تو یہ ایک اور نساب ہے اس میں ایک اضافہ ہے ضرورت سے زائد سامان کا تیسری قسم ایک اور بھی ہوتی ہے نساب کی وہ ہوتا ہے کہ صرف پچاس درم کسی کے پاس ہوں یا نساب سے کم کم مال کسی کے پاس ہو یہ جو پہلا نساب ہے اس میں نماغ کی شرط ہے کہ وہ مال ایسا ہونا چاہیے کہ جو کلنے والا ہو جس میں اضافہ ہوتا ہو اور یہ جو مال ہے یا یہ جو نساب ہے سونا چاندی نقدی مال تجارت ضرورت سے زائد سامان یہ کس کے لئے ہوگا وہ تو ہم ذکر کرتے ہیں لیکن اس میں نماغ کی شرط نہیں ہے اور اسی طریقے سے جو کسی کے پاس نساب سے کم مال ہو اس کے اندر بھی نماغ کی شرط نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو پہلا نساب ہے سونا چاندی نقدی مال تجارت یہ کس کے لئے جس میں نماغ کی شرط بھی ہوتی ہے یہ ہے جی زکاة کا نساب اس کو کہتے ہیں زکاة کا نساب اور دوسرا ہے اس میں نماغ کی شرط نہیں ہے یہ نساب ہے جی حرمت صدقہ جس شخص کے پاس یہ نساب ہوگا وہ صدقات واجبہ نہیں لے سکتا زکاة نہیں لے سکتا کفارہ نہیں لے سکتا یہ چیز نہیں لے سکتا وجوبِ قربانی قربانی اس پہ واجب ہو جائی گی اگر کسی کے پاس یہ ہو وجوبِ صدقہِ فطر صدقہِ فطر اس کے اوپر لازم ہو جائے گا اور اسی طریقے سے اپنے عزیز و اقربا جن کا نفقہ اس کے اوپر لازم ہے تو وہ بھی اس کے اوپر لازم ہو جائے گا تو یہ نساب ہے جس کے پاس ہوگا تو اس کے اوپر یہ چار یا پانچ چیزیں اس کے اوپر عظم ہو جائیں گی ایک اور چیز بھی ہے اس نساب کے اندر سال گزرنا شرط ہے اور اس نساب میں سال گزرنے کی شرط بھی نہیں ہے نماء کے لیے تو نماء سال گزرنا نماء ہی کے لیے ہوتا ہے تو لہذا سال گزرنا اس کے اندر نہیں ہوگا اور یہ جو نساب ہے کہ جس کے پاس نساب سے کم مال ہو اور صرف پچاس درم ہو ایسے شخص کو حرمت سوال یعنی کسی سے مانگنا یہ اس کے لیے ناجائز ہو جائے گا ابو صدقت الفطر صدقت الفطر واجبتن علالحر صدق فطر واجب ہے شرائط کی ہیں وجوب کی الحر عزاد آدمی المسلم مسلمان آدمی پر کذا کانا مالکن لمقدار النساب اس لیے شرط کہ وہ نساب کی بقدر مال کا مالک بھی ہو تو وہ نساب کیا ہو ضرورت سے زائد جو پانچ چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں سونا چاندی نقدی مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان فاضلان عن مسکن ہی نساب ایسا ہو کہ اس کی رہائش سے زائد ہو سیاہ بھی اس کے پہننے کے کپڑوں سے زائد ہو اثاثی ہی اور اس کے گھر کے سامان سے زائد ہو استعمال کا سامان وفرس ہی اور اس کی سواری سے جو اس کا سواری کا رکھا ہوا ہے وسلاح ہی اور اس کے اسلحہ وغیرہ سے فعابید ہی اور اس کے خدمتگار غلاموں سے زائد نساب ہو یعنی ضرورت یعنی طبعیہ اور حاجت اصلیہ سے زائد سامان اس کے پاس ایسا ہو جو ساڑے باونت والے چاندی کو پہنچ جائے سال گزرنا اس کے اوپر بھی شرط نہیں ہے تو ایسے شخص کے اوپر قربانی بھی واجب ہے صدقہ فطر بھی واجب ہے نبی اور اتنی نابالغ ذات کا بھی اما وجوبہ اس کا وجوب کہاں سے ثابت ہے فلقو علیہ علیہ السلام فی خطبت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنے خطبہ کے اندر کے ادا کرو ہر آزاد آدمی کی طرف سے اور غلام کی طرف سے چاہے چھوٹا ہو یا آگے اس کی مقدار ہے انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہوگی نصف سا گندم میں سے او سا من تمر یا ایک سا خجور میں سے او سا من شعیر یا ایک سا دو میں سے یہ اس کی مقدار ہے رواہ سالبت بن سعیر العدوی سالبہ بن سعیر العدوی اور صحیح یہ ہے کہ یہ العذری ہے العذری اور فرماتے ہیں کہ یہ سالبہ بن سعیر العذری کی روایت ہے بمثلی ہی اور اسی طرح کی مثال یعنی اسی طرح کی روایت سے جو خبر واحد ہو یثبت الوجوب وجوب ثابت ہوتا ہے نہ کے فرضیت مہم شافر عملہ کے نزدیک صدقہ فطر فرض ہے اور احناف کے نزدیک صدقہ فطر واجب ہے کہ اس کی لیل قطعی موجود نہیں ہے لیل زنی یعنی خبر واحد ہے اس سے وجوب ہی ثابت ہوتا ہے لے عدم القطعی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے یہ روایت مصنف عبد الرزاق میں ہے عبداللہ بن صالبہ کی خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناسا قبل الفطری یومن او یومینی اد ساعم من برن او قمح من بین اثنینی او ساعم من تمرن او ساعم من شعیرن على کل واحد احد سغیرن او سبیرن یہ طرح سے اور روایت بھی ہیں وشارت الحریہ حریت کی شرط لگائی ہے کہ آزاد آدمی پر صدقہ فطر واجب ہے لیتحققت ملیک تاکہ ملیک یعنی مالک بنانے کی جو اہلیت ہے وہ ثابت ہو جائے کیونکہ غلام آدمی کسی کو مالک نہیں بنا سکتا مالکہ اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ خود مالک کا ہوتا ہے اس کے مولا کا ہوتا ہے اسلام اور اسلام کی شرط لگائی ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے جس کی اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا لیاقہ قربطان تاکہ سواب کی طور پر یہ صدقہ فطر ہو چونکہ یہ ایک عبادت ہے اور عبادت کا اہل مسلمان ہی ہے ولیسار اور مالک نصاب ہو تو کہتے ہیں کہ یسار ہو یعنی امیری ہو اس کی شرط بھی لگائی ہے امیری کی یعنی مالدار ہونے کی شرط لگائی ہے کہ دوسرے آئیمہ فرماتے ہیں کہ مالدار ہونا ضروری نہیں ہے جس شخص کے پاس اپنی اولاد کا اور اپنے آل وعیال کا خرچہ ہو بس اتنا کافی ہے تو اس شخص کی اوپر لازم ہے صدقہ فطر تو احناف کے نزیق نصاب جو پنچ چیزیں ہیں ان کا ساڑھے باونت اول چاندی کی بقدر تک ہونا ضروری ہے دیر یہ ہے کہ ایسا صدقہ جنہی واجب نہیں ہے صدقہ فطر مگر اس پر مالداری پر ہے سہار یہاں پر اضافی ہے غنان یعنی مالداری پر صدقہ ہے یعنی جو مالدار ہوگا اس کو صدقہ دینا ہے تو لہذا صدقہ فطر مالدار ہونے کے لئے اور مالداری کی جو میار ہے شرن نصاب ہے یہ روایت امام شافر اللہ کی خلاف حجت ہے ان کے اس قول میں کہ صدقہ فطر واجب ہے ہر اس شخص پر جو مالک ہو ایک دن کی خوراک ایک دن کی خوراک سے زائد کا اپنے لئے اور اپنے آلویال کے لئے قدر الیسار نصاب قدوری رحم اللہ نے نصاب ساتھ امیری کو مقرر کیا ہے کہ انسان کا امیر ہونا اور غنی ہونا یہ نصاب کی وجہ سے ہوگا لیتقدر الغنائی فشرعی ہی کیونکہ شریعت کے اندر غناء جو ہے وہ نصاب کے ساتھ ہی مقرر کی جاتی ہے فازلا عم ذکرہ من الاشیاء وہ جو نصاب ہے وہ فازل یعنی زائد ہونا چاہیے حجات اصلیہ وہ والی جن کا ذکر مطن کے اندر کیا ہے یعنی اس کی مسکنی ہی اساسی ہی وفرسی ہی یہ جتنی بھی چیزیں ان سے زائد اور اضافی ہونا چاہیے اس کی شرط لگائی ہے کیوں لئنہا مستحقت کیونکہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ضروری ہیں اور لازم ہیں حاجت اصلیہ کے ساتھ کیونکہ حاجت اصلیہ کے اندر جو چیز ہے وہ ضرورت میں داخل ہے اس کے اوپر کچھ بھی میار نہیں بنایا جا سکتا حاجت اصلیہ کے ساتھ جو چیز انسان کے پاس لازم ہوتی ہے اور اس کے پاس موجود ہوتی ہے وہ مادوم وہ گوئے کہ موجود ہی نہیں یہ مادوم وَلَا يُشْتَرَتُ فِيهِ النَّمُو اور نمو یعنی بڑھوتری کی شرط نہیں ہے اس نساب میں وَيَتَعَلَّقُ بِهَادَ النَّسَابِ حِرْمَانُ الصَّدَقَ وَوَجُوبُ الْعُضْحِيَّ وَالْفِطْرَةِ اسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ اسی نساب کے اندر یعنی ضرورت سے زائد سامان بھی ساتھ ہو ساری باونت تول چاندی کی عمالیت تک پہنچ جائے سال گزرنا اس میں شرط نہیں ہے نمو مال کا نامی ہونا بھی شرط اس میں نہیں ہے اس نساب کے ساتھ صدقے کا حرام ہو جانا یعنی زکاة اور صدقات وَجْبَةَ کا حرام ہو جانا کہ یہ شخص نہیں لے سکتا اس کے ساتھ مطالق ہے اسی نساب کے ساتھ اور قربانی کا وجود بھی اس کے ساتھ مطالق ہے صدقہ فطر واجب بھی اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صدقہ فطر کن کا ایسے شخص جس کے پاس نساب کے بقدر مال ہو تو اس کے اوپر صدقہ فطر خود اپنا بھی لازم ہے اور باقی کس کا لازم ہے فرماتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ صدقہ فطر نکالے گا اپنی طرف سے اور اس کی دیری حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکاة الفطری علی الزکری والانسا مذکر اور مونس کے اوپر لازم کیا ہے وَا يُخْرُجُ عَنْ أَوْرَادِهِ السِّغَارِ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے یہ صدقہ فطر نکالے گا اَنَّ السَّبَبَ رَأْسٌ یہاں سے سبب بتا رہے ہیں صدقہ فطر کے واجب ہونے کا کہ اصل جو صدقہ فطر کے وجوب کا سبب یعنی ایک تو نساب ہے باقی جو چھوٹی اولاد کی طرف سے لازم ہو گیا اس کی کیا وجہ فرماتے ہیں اس کا سبب اصل میں یہ ہے کہ صدقہ فطر کا جو سبب ہے واجب ہونے کا وہ رأس ہے یعنی رأس کا مطلب ایک نفر اور ایک فرد یمونہو اس کی انسان کفالت کر رہا ہو اس کی اوپر خرچ کر رہا ہو وَيَا لِيْا لِهِ اور اس کی اوپر اس کی ولایت بھی ہو اور وہ اس کی ولایت اور نگرانی اور پرورش میں ہو تو یہ سبب ہے صدقہ فطر کے واجب ہونے کا خود اس کا اپنا رأس ہونا اور یہ اپنی کفالت بھی کرتا ہے اپنے اوپر خرچ بھی کرتا ہے تو لہٰذا اپنے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے اور اسی کے ساتھ بکیہ جتنے جتنے لوگوں کی یہ کفالت کرتا ہے اور جتنے جتنے سروں کی یہ نگرانی اور پرورش میں ہیں اس کے ان کی بھی صدقہ فطر اس کے پر لازم ہو جائے کیونکہ اصل سبب صدقہ فطر کا رأس ہے یعنی فرات کا موجود ہونا ان کی انسان فالت کر رہا اور ان پر خرج کر رہا ہو حیث اس صورت میں دیکھیں تو چوٹی جو نبالک ولاد انسان وہ اتنے رأس جتنی بھی ولاد ہے جتنی بھی ان کی تعداد ہے انسان ان کے پر خرج کرتا ہے اور یلی آری وہ اس کی ولایت میں ہوتے ہیں لئنہا تضاف الیہی اس لیے کہ یہ جو صدقہ فطر ہے یہ رأس کی طرف ہی منصوب ہوتا ہے جیسے کہ صدقت الفطر فطر کا ایک منعہ ہوتا ہے فطرت فطرت یعنی انسانیت لہذا جتنے بھی انسان اس کی کفالت میں ہوں گے تو ان کا صدقہ بھی اس نے ادا کرنا ہوگا اسی طریقے سے اس کا نام ہے صدقت الرأس زکاة الرأس یہ بھی اس کے نام رکھے گئے ہیں بعض کتب کے اندر اور روایات میں بھی لہذا رأس کا مطلب یعنی اس کی طرف منصوب ہے بقائدت لہذا یہی تو علامت ہے اس کے سبب ہونے کی کہ یعنی یہ سر کی زکاة ہے یعنی انسان کا جس اور بعض زبانوں میں اس کو کہا بھی جاتا ہے سرسایہ اس کا نام سرسایہ رکھا ہوا ہے اور فطرانہ بھی اس کو کہتے ہیں بعض اردو کے زبان میں وَلْ اضافة الى الفطر بے اعتباری انہو وقتہو اچھا صدقات الفطر کیوں کہتے ہیں اگر ہم فطر کو اس معنی میں لیں کہ بھئی عید الفطر کا دن تو اس معنی میں اگر لیں تو پھر شکال ہو سکتا ہے کہ بھئی اس کی اضافت تو فطر کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ جب وہ صدقہ فطر یعنی عید الفطر کا دن آئے گا تو بس اسی دن صدقہ فطر لازم ہے اور صرف ایک آدمی کے لازم ہے اس میں راس کی کوئی بات ہی نہیں ہے فرماتے ہیں کہ اصل میں تو اس کی اضافت راس کی طرف بعض روایات میں بھی ہوتی ہے لیکن فطر کی طرف جس کی اضافت ہے وہ اعتبار اس کے کہ انہو وقتہو وہ عید الفطر کا جو دن ہے وہ اس کا وقت ہے تو گوئے کہ وہ وقت کی طرف اضافت بھی کی جاتی ہے اسی وجہ سے کہ اس کا سبب وہ راس ہے یعنی افراد کا ہونا تو اسی وجہ سے متعدد ہونے سے صدقہ فطر کی اندر بھی تعدد آ جاتا ہے معا اتحاد اليوم یعنی دن کے اتحاد کے باوجود جید الفطر کا دن ایک ہے لیکن اگر کسی آدمی کہ کفالت میں نیچے دس بچے ہیں نبال غلاد ہے اور دس اس کے غلام ہیں تو لہٰذا ان کی طرف سے اس نے دس صدقہ فطر دینے ہوں گے تو اس سے پتا چلا کہ راس کے متعدد ہونے سے صدقہ فطر بھی متعدد ہوتا ہے چونکہ راس اس کا سبب ہے لہذا وجوب کے اندر صدقہ فطر کے وجود میں اصل میں یہ کیا ہے راس ہے یعنی خود اپنا راس اور وہو یمون ہو و یلی علی ہی وہ اس کی یعنی خود اپنی کفالت بھی کرتا ہے اور وہ اپنے اوپر بھی یعنی خرچ کر رہا ہوتا ہے اور اس کی یعنی اپنی کفالت بھی کرتا ہے تو فیلحاقو بھی ما ہوا فی مانا ہو پس اسی راس کے ساتھ ملحق ہو جائے گا ہر وہ راس جو اس کے معنی میں ما ہوا فی مانا ہو یعنی جو اس کے معنی میں ہو یعنی جس کی یہ کفالت کرتا ہو اور جس کے اوپر یہ خرج کرتا ہو جیسے کہ کیونکہ وہ شخص اپنی چھوٹی اولاد پر خرج کرتا ہے و یلی علیہم اور ان کی ولایت کرتا ہے ان کی اوپر وہ سربراہ بھی ہے مامالی کی ہی اور اپنے غلاموں کی طرف سے بھی کرے گا کیونکہ لے قیام الولایتی والمونتی کیونکہ غلاموں کی اوپر بھی بلایت ہوتی ہے اور ان کے اوپر بھی انسان خرج کرتا ہے اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ غلام اس وقت ان کا صدقہ فطر اس کے اوپر لازم ہوگا جب وہ خدمت کے لیے ہوں اگر خدمت کے لیے نہیں ہے پھر ان کے اوپر ان کا صدقہ فطر اس کے اوپر لازم نہیں ہے ولا مال علی صغار اور دوسرے یہ کہ چھوٹے بچوں کا اپنا مال نہ ہو یعنی ان کا کوئی وراست میں ملا ہوا یا اس طرح کا کوئی مال نہ ہو اگر ایسا ہے کہ اگر چھوٹے بچوں کا اپنا مال ہے تو شیخین کے نزیق انہی کے مال میں سے پھر صدقہ فطر ادا کرے گا خلاف اللہ محمد امام محمد رحمہ اللہ علیہ وسلم اختلاف فرماتے ہیں یہ شیخین کے دلیل ہے کہ شریعت نے اس صدقہ فطر کو معونت کے قائم مقام قرار دیا ہے جس طریقے سے ان کے اوپر خرج کرنا لازم ہوتا ہے بچوں کے اوپر تو اسی طریقے سے آپ گوئے کہ ان کی طرف سے آپ صدقہ فطر بھی دے رہے ہیں فَأَشْبَحَنْ نَفَقَ تو یہ نفقے کے مشابہ ہوگئے گوئے کہ یہ بچوں کے اوپر نفقہ ہو رہا ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ فطر دیا جا رہا ہے تو لہٰذا اگر صدقہ فطر اگر ان کے پاس مال ہو تو نفقہ کا حکم بھی یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کے مال میں سے ہی ان پر خرج کرو تو لہذا صدقہ فطر بھی ان بچوں کے مال میں سے انہی کا نکالا جائے گا اور راجع اور مفتع بھی قول بھی شیخین کا ہے اپنے بیوی کی طرف سے صدقہ فطر انسان پر لازم نہیں ہے ودا نہیں کرے گا لِقُصُورِ الْوِلَایَتِ وَالْمُعُونَةِ کیونکہ اس میں یعنی بیوی کے اوپر ولایت اور خرج کے اندر چھوٹمی ہے یعنی اس طرح کی ولایت اور پرورش نہیں ہے جس طرح کی انسان اپنے بچوں کی کرتا ہے بیوی کی اوپر تو شریعت نے جو خرج کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کو جو ضرورت کے مطابق اس کو رہائش دینا اس کو کھانا پینا دینا اس کو کپڑے دینا اس کے علاوہ بھکیا انسان کی وہ یعنی بالکل غلام تو نہیں ہوتی نا کہ آدمی اس کے پر مکمل طور پر ولایت ہو پاس کر کے آئی ہے اور اسی طریقے سے جیسے کہ مکمل طور پر علاج اور معالجہ یہ بھی شور کی اوپر واجب نہیں ہے صرف شریعت نے جو اس کو دیا ہے کہ وہ ضرورت کے بقدر اس کو رہائش دینا تو ولایت کے اندر اور معنت کے اندر بیوی کی کمی ہے چونکہ لہذا خلاص ہے یہ کہ بیوی کی طرح سے انسان کا فطر وہ شور کی اوپر لازم نہیں ہے فینو لا یلیہا فی غیر حقوق نکا نکا کے جتنے حقوق ہیں اس کے علاوہ میں وہ اس کے اوپر اس کا والی نہیں ہے ولا یمونوہا فی غیر رواتب اسی طریقے سے تو ہمیشہ کا جو خرچہ ہوتا ہے نفقہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رواتب یعنی روزانہ کا جو عمول کا خرچہ ہے اس کے علاوہ اور اس رہائش کے علاوہ وہ اس کے پر خرچ بھی نہیں کر سکتا یعنی شریعت نے اس کو اس کے پر لازم نہیں کیا کرے تو کرتے ہیں کیونکہ شور کرتے ہی رہتے ہیں لیکن شریعت نے اس کے اوپر لازم نہیں کیا کل مدعوات جیسے کہ علاج معالجہ ہوتا ہے تو علاج معالجہ شور کے اوپر لازم نہیں ہے اگر وہ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے تو لہٰذا اس سے پتا چلا کہ ایسا راست جس کی وہ کفالت کرتا ہو اور جس کی اوپر وہ خرچ کرتا ہو تو وہ اگر کامل نہ ہو تو اس کی طرف سے صدقہ فطر اس پر واجب نہیں ہے کان اولاد حل کے بار بالغ اولاد کی طرف سے بھی لازم نہیں ہے وَإِن كَانُو فِي عَيَّالِ اگرچہ وہ اس کے ساتھ رہتے ہوں اور ایک ہی فیملی میں رہتے ہوں لیکن اس کی طرف سے اس کی اوپر لازم نہیں ہے لہذا اعدام الولایتی کیونکہ اب وہ اس کی پرورش میں نہیں ہیں اس کی بلایت سے تھوڑا باہر نکل گئے ہیں اور وہ بایختیار ہو گئے ہیں لہذا بایختیار ہو گئے ہیں تو جس طرح سے بیوی باہر اختیار ہو جاتی ہے تو چھوٹے بچے چونکہ باہر اختیار نہیں ہوتے بجارے وہ پرورش میں ہوتے ہیں تو اس لئے ان کی طرف سے تو ہوگا بڑی کی طرف سے نہیں ہوگا اگر ان سب کی طرف سے اس نے ادا کر دیا بیوی کی طرف سے اولاد بار کی طرف سے اوانزہ ہو جاتی ہے یا اپنے بیوی کی طرف سے بغیر امرہیم ان کے بتائے بغیر ان کے حکم دیئے بغیر اجزہہم استحسان اس کا مطابق تو ایسا ہے کہ ان سے اجازت لینی چاہیے یا وہ اس کو حکم دیں کہ ہماری طرف سے ادا کرو تب کرتا لیکن استحسانا ہو جائے گا لسبوت الازنی عادتا عادتا اجازت ہوتی ہے کہ باہر جو گھر کا ہوتا ہے سربراہ وہی سارے کچھ کر رہے ہوتا ہے وَلَا يُخْرِجَانْ مُقَاتَبُ یا اپنے مُقَاتب کی طرف سے نہیں لگا لِعَدَمِ الْوِلَایَتِ کیونکہ اس کے اوپر کئی علایت اور نہیں ہے وہ اب اختیار ہو چکے اور وہ کھمانے لگ گیا ہے وَلَا الْمُقَاتَبُ عَنْ اور اسی طریقے سے مُقَاتب جو ہے وہ اپنے آپ کا کفارہ بھی صدقہ فطر بھی نہیں دے گا النفسی لفقر ہی کیونکہ وہ خود فقیر ہے اس کے پر نساب کی بقدر مال اگر ہے بھی تو وہ مولا کو دینے کے قرض ہے اس کے اوپر لہذا وہ اپنی طرف سے نہیں دے گا وَفِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ اور اس طریقے سے مُدَبَّر میں اور امِ وَلَد میں ولایت المولا ثابتتن مولا کی ولایت ثابت ہوتی ہے کیونکہ اگرچہ ان کے اندرزادی کی جیت آگی ہے لیکن فیلحال وہ اس کے پاس ہی ہوتے ہیں ملکیت میں ہوتے ہیں فَيُخْرُ جانَوْمَا ان کی طرف سے یہ فطر بھی دے گا وَلَا يُخْرُ جو عَمَّا مَالِكِ یہ درست نہیں ہے لہٰذا صدقہ فطر لازم نہیں ہوگا امام شایفر نے فرماتے ہیں کہ نہیں صدقہ فطر لازم ہوگا فرماتے ہیں فَإِنَّ عَنْدَهُ وَجُوبُهَا عَلَى الْعَبْدِ کیونکہ حقیقت میں تو صدقہ فطر ان غلاموں پر واجب ہے اور وَوَجُوبُ الزَّقَاطِ عَلَى الْمُولَى اور زکاة جو ہے وہ فلا پر لازم ہے فلا تو نافی کوئی منافعات نہیں ہے عَنْدَنَا عَخْنَا فرماتے ہیں وَجُوبُهَا عَلَى الْمُولَى صدقہ فطر بھی مولا پر ہی واجب ہے بسبب ہی کے سبب کی وجہ سے کہ رَاسٌ يَمُونَهُوَ يَلِيْ عَلِيْهِ کی وجہ سے سبب پایا گیا تو لہٰذا مولا کی اوپری لازم ہے جس طرح کے زکاة لازم ہے لہذا جب زکاة دے رہا ہے تو لہذا صدقہ فطر ایک چیز دے رہا ہے دوسری چیز اس سے ساقت ہو جائے گی فَيُؤَدِّي إِلَى الثَّنِي بس اگر یہ صدقہ فطر بھی دے گا تو یہ پھر تقرار کی طرف لے جائے گا اس کو کہ دول زیفہ اس پر لازم ہوگا تو اس لیے ساقت ہو جائے گا فَلَابْ دُبَيْنَ شَرِيْكَيْنِ لَا فِطْرَةَ عَلَى وَاحَدِ مِنْهُمَا دو لوگوں کے درمیان مشترک غلام ہے تو آدھا ایک آدھا دوسرے کا تو کسی ایک کی اوپر بھی صدقہ فطر اس کا لازم نہیں ہے لِقُصُورِ الْوِلَایَتِ ہر ایک کی ولایت ہر ایک اس کی جو ولایت ہے اور اختیار ہے وہ قاسر ہے یعنی ناقص ہے المعونتی اور معونت بھی ناقص ہے فِي حقِ کلِ واحدِ منما دونوں میں سے ہر ایک کی حق میں لہذا دونوں میں سے کسی کا پر بھی نہیں ہے وَكَذَلْ عَبِيدِ بَيْنَ سْنَيْنِ اس دیکھ سے بہت سارے غلام ہیں وَكَذَلْ عَبِيدُ بَيْنَ سْنَيْن بہت سارے غلام ہیں اور دو بندوں کے درمیان مشترک ہیں تو امام ابن فرح ملک کے نزدیک کسی پر بھی صدقہ فطر نہیں آئے گا صاحبین فرماتے ہیں عَلَا قُلِّ واحدِ مِنْهُمَا اَيَخُصُّهُ مِنَ الرُّعُوسِ دُونَ الْأَشْقَاصِ صاحبین فرماتے ہیں کہ ہر ایک پر یعنی دو شریکوں میں سے ہر ایک پر صدقہ فطر لازم ہوگا ما غلاموں کی اتنی مقدار کا یَخُصُّهُ جو اس کے لیے خاص ہیں مِنَ الرُّعُوسِ غلاموں میں سے یعنی ان کے افراد میں سے دونال اشخاص سوائے ٹوکڑوں کے سال کے طور پر دس غلام ہیں دو بندوں کے درمیان مشترک ہیں تو دس غلاموں میں سے اب امام ابنیفر عماللہ فرماتے ہیں کہ غلاموں کو تقسیم کرنا کہ یہ تم لے لو وہ تم لے لو اس طریقے سے درست نہیں ہے کیونکہ غلام کے اندر کچھ باطنی صفات ایسی ہوتی ہیں کہ ہر ایک دوسرے سے متفاوت ہوتا ہے تو اس طریقے سے تقسیم درست نہیں ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے تقسیم ان کی درست ہے جب درست ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ لہٰذا کسی پرونی ہے چونکہ ہر ایک غلام کے اندر دونوں کا حصہ ہے تو ولایت کا اثر ہے تو لہٰذا صدقہ فطر نہیں ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں جب تقسیم درست ہے تو تقسیم کرو جب تقسیم کریں گے تو مثال کے طور پر ہم اس طرح کہیں کہ مثلا پانچ غلام ہیں تو ہم قصر کو ثابت کرنا چاہتے ہیں پانچ غلاموں میں سے دو دو غلام دونوں کے ہوگے تو ان دو غلاموں کی طرف سے ہر ایک کے اوپر صدقہ فطر آئے گا چونکہ پورا راس ان کے پاس چلے گے اب رہے گیا ایک غلام وہ ایک غلام میں دونوں مشترک ہیں یہ ہوگئے اشقاص یعنی کڑے ٹکڑے ہو گیا وہ ایک غلام کہ آدھا ایک کے آدھا دوسرے کا ہے تو اس کے اندر کسی کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا سائے بین کے نزدیک بکیا جو چار غلام تھے دو ایک کے پاس چلے گے دو دوسرے کے پاس تو دو دو غلاموں کا صدقہ فطر وہ آدھا کریں گے یہ مسئلہ اس مسئلے پر مبنی ہے کتاب القسمت میں جو مسئلہ ہے کہ امام ابنیفر رحماللہ غلاموں کی تقسیم کے قائل نہیں ہیں غلاموں کو اس طرح کسی تقسیم نہیں کر سکتے ان کو قیمتا نہیں تقسیم کرنا پڑے گا اور سائبین اس چیز کو دیکھتے ہیں اور ان کے ہاں یہ درست ہے وقیلہ ایک روائد یہ ہے کہ بل اجماع ایسا ہے کیونکہ تقسیم سے پہلے جو حصہ ہے وہ اکٹھا نہیں ہوتا جو رقبہ ہے وہ امنیوتی لکل واحد منہما یعنی دونوں میں سے کسی ایک کے پاس ایسا بارت کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ فطر ان غلاموں کا دونوں شریکوں میں سے کسی ایک پر لازم نہ ہونا یہ اجماع ہے تمام تینوں ایمہ کے نزدیک بل اتفاق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تقسیم سے پہلے ایک شریک سارے حصے جمع نہیں ہو سکتے مثلا ہم یہ کہیں یہ غلام ایک غلام میں ہر غلام میں دونوں کا حصہ ہے تو اس کے ہر ایک غلام کے اندر جتنے بھی اس کے حصے ہیں دوسرے غلام کی اندر بھی جتنا حصہ ہے تیسری کے اندر جتنا حصہ ہے ان سب کو جمع کرو اور جمع کر کے ایک نفر بناو پھر دوسرا بناو اور پھر ایک کیو پر بھی اس کے ہوکہ بھئی آپ کے احسے میں اتنے آگئے اور دوسری آپ کے احسے میں اتنے غلام آگئے آپ اس کا صدقہ فطر دے تو تو تقسیم سے پہلے اس طریقے سے ہر ایک کے حیث جمع کرنا ممکن نہیں ہوتا تقسیم کے بعد ہوتا کہ ہاں آپ کے حیث میں یہ آیا اور آپ کے حیث میں یہ آیا تو فلم تتم مررقبتو پوری ایک رقبہ تعم نہیں ہوتی کسی ایک ملکیت میں کسی ایک لیے تقسیم ہی نہیں ہوا تو تقسیم سے پہلے ایسا کرنے ہی سکتے تو لہذا صدق فطر کسی پر بھی لازم نہیں وَيُعَدِّ الْمُسْلِمُ الْفِطْرَةَ عَنْ عَبْدِهِ الْكَافِرَ اپنے کافر غلام کی طرف سے مسلمان وہ صدق فطر ادا کرے گا لِعَطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا جو روایت ہم نے کی ہے کہ ہر یعنی ادو عن کل عن کل احد صغیر او قبیر یہ روایت جو ہے چونکہ مطلق ہے تو لہذا کافر کی طرف سے بدا کرے گا وَلِقَوْلِ عَلَيْهِ السلام في حدیث ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے دو عن کل حر و عبد جہودی او نصرانی او مجوسی الحدیث دار قطنی کے اندر یہ روایت موجود ہے اقلی دلیل بھی یہ ہے کہ وَلِأَنَّ السَّبَبَ قَدْ تَحَقَّقَ سبب تو پایا گیا یعنی ایک رأس ہے جس کی کفالت یہ کر رہا ہے مولا من اہلہی اور مولا خود مسلمان ہے اور اس کا آحل ہے کہ اس کے اوپر صدقہ فطر دوسرے کا واجب ہو جب یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تو لہذا واجب ہوگا فِيهِ خِلافُ شَافِي امام شافی رملاہ کے اس میں اختلاف ہے ماتیں کے لئے اَنَّ الْوُجُوبَ عَنْدَهُ عَلِ الْعَابْدِ لیکن ازدیک تو جو صدقہ فطر کا وجوب ہے وہ اسی شخص کے اوپر ہوتا ہے لہذا غلام کے اوپر ہی ہے وَهُوَ لَيْسَ مِنْ اَحْلِي اور وہ اس کا آحل نہیں ہے وَلَيْوْ كَانَ عَلَى الْعَاقْسِ اگر اس کے براقس ہوتا عَلَى الْعَاقْسِ کا مطلب یہ ہے کہ کافر مولا ہے اور غلام اس کا مسلمان ہے تو اس صورت میں پھر کیا صدقہ فطر لازم ہوگا تو احناف کے نزدیک بھی نہیں ہوگا کیونکہ مولا جو ہے جس کی اوپر لازم ہونا تھا وہ خود کافر ہے اس کا آحل نہیں ہے اور امام شافی رماللہ کے نیز اگرچہ اصل تو وجوب غلام پر ہی ہوتا ہے اور غلام تو مسلمان ہے لیکن یہاں پر مخاطب اس کا صدقہ فطر ادا کرنے کا وہ مولا ہے تو وہ کافر ہے ایک شخص نے غلام فروخت کیا اور بائے اور مشتری میں سے کسی ایک نے خیار شرط لگا دیا اور اس دوران عید الفطر کا دن آ گیا تو صدقہ فطر کس پر لازم ہوگا فاتف فطرتہ علام یسیر لہو اس کا صدقہ فطر اسی شخص پر لازم ہوگا جس کے پاس یہ غلام خیار شرط کے ساقت ہونے کے بعد ختم ہونے کے بعد جائے گا مطلب اس کا یہ ہے عید الفطر کا دن گزر گیا اور خیار شرط ابھی تک باقی ہے تو یہ جس شخص کے پاس جائے گا ایک کے پاس واپس آتا ہے تو بائیک کی اوپر لازم ہوگا مشتری کے پاس جاتا ہے تو مشتری کی اوپر لازم ہوگا اور اسی وقت ادا کر دیں پھر بھی ٹھیک ہے امام زفرم نے فرماتے ہیں عَلَى مَلْ لَهُ الْخِيَار صدقہ فطر اسی پر لازم ہوگا جس نے خیار شرط لگایا ہوا ہے لِأَنَّ الْوَلَایَةَ لَهُ کیونکہ ولایت اس کی ہے اور وہ چاہے تو خیار شرط کو ساقت کر دے اور اس کو اپنی ملکیت میں لے آئے تو اسی کی ولایت ہے امام شایفرم نے فرماتے ہیں عَلَى مَلْ لَهُ الْمِلْك اس کی ملکیت میں جائے گا جس کی ملکیت اس وقت ثابت ہے اسی کی اوپر ہی اس کا صدقہ فطر ہے اور ملکیت مشتری کی وہ قرار دیتے ہیں کیونکہ امام شایفرم اللہ کے نزدیک خیار شرط کی وجہ سے مشتری اس کا مالک بن جاتا ہے مشتری کی ملکیت سے وہ خیار شرط مانے نہیں ہے امام شایفرم اللہ کے نزدیک اس لئے وہ فرماتے ہیں کہ یہ مشتری کے اوپر لازم ہوگا اَنَّهُ مِنْ وَظَائِفِهِ کیونکہ یہ ملکیت ہی کے وظائف میں سے ہے صدقہ فطر اس لئے سے نفقہ ہوتا ہے لہذا صدقہ فطر بھی لازم ہوگا مشتری پر احناف فرماتے ہیں کہ اَنَّ الْمِلْكَ مَوْقُوفُن اب تک خیار شرط ہے ملکیت موقوف ہے اَنَّهُ لَوْرُدْ اس لئے کہ اگر اس کو لٹایا جائے لٹایا جائے گا بھائی کی طرف تو يَعُودُ الْا قَدِيمِ مِلْكِ الْبَائِ بھائی کی ملکیت تھی طرف لوٹائے گا اُجیزہ اگر اس خیار شرط کو بیکار لاتے ہوئے ایک کو نافذ کر دیا گیا تو يَثْبُطُ الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي مشتری کی ملکیت ثابت ہو جائے گی وقت العقدی عقد کے وقت سے عقد کے وقت سے ملکیت مشتری کی ثابت ہوگی تو لہٰذا فَيَتَوَقْفُ مَا وہ چیز بھی موقوف ہو جائے گی یبتہ نہیں آرہی ہے جو ملکیت پر مبنی ہے ملکیت پر مبنی کیا ہے صدقہ فطر کا وجوب جس طرح ملکیت موقوف ہے صدقہ فطر بھی اس کے اوپر مبنی ہونے کی وجہ سے وہ بھی موقوف ہوگا بخلاف نفقہ خلاف نفقہ کے امام شایف رحمت اللہ نے نفقہ پر اس کو قیاس کیا ہے کہ وہ جس طریقے سے لازم ہے تو لہٰذا اس کے اوپر وہ لازم ہے تو اسی طریقے سے صدقہ فطر بھی لازم ہے لِأَنَّهَا لِلْحَاجَةِ الْعَاجِزَةِ کیونکہ نفقہ تو فوری فوری حاجت ہے اور اس کو فوری طور پر دینا پڑتا ہے وہ موقوف نہیں ہوتا فَرَتَقْبَلُ تَوَقْفُ وہ موقوف ہونے کو قبول نہیں کرتا لہٰذا صدقہ فطر کو اس کے اوپر قیاس کر کہ ابھی صدقہ فطر مشتری کے اوپر لازم نہیں کر سکتے وَزَقَاطُ الْتِجَارَتِ عَلَىٰهَادِ الْخِلَافِ تجارت کی زکاة کوئی اسی اختلاف پر مبنی ہے صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا غلام تھا تجارت کے لیے اس نے اس کو فروخت کر دیا لیکن خیار شرط اس میں لگایا ہوا تھا اس دوران سال پورا ہو گیا اب زکاة کا نساب کے اوپر سال پورا ہو گیا یعنی یہ ایسا نہیں کہ خیار شرط لگے ہوئے سال پورا ہو گیا بلکہ نساب اس کا چل رہا تھا اور اس سال پورا ہو گیا اور اس کے اوپر زکاة لازم آگی اب اس خیار شرط کے دوران جو تجارت کا مال میں یہ غلام ہے اس کی زکاة کس پر لازم ہوگی تو احناف فرماتے ہیں کہ اس کی زکاة ابھی موقوف ہوگی جس کی ملکیت میں یہ ابھی جائے گا تو اس وقت اس کی زکاة اسی پر لازم ہوگی اور امام شافر نام فرماتے ہیں کہ مشتری کے اوپر لازم ہوگی کیونکہ اسی کی ملکیت میں ہے خیار شرط مانے نہیں ہے ملکیت سے اور امام زفر رحم اللہ فرمائیں گے کہ یہ اس کی جو زکاة ہے وہ زکاة اسی کے اوپر لازم ہے جس نے خیار شرط لگایا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ